ناظرین ڈراما سیریل جان سار دن بہ دن کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے جان سار کے اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نشیروا کے باپ کی طبیعت حراب ہوتی ہے اپنے باپ کے لئے نشیروا حویلی جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے آپ کی ذرا سی بیماری سے ہم سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بچے بھی آپ کو دیکھ کر کافی پریشان ہو چکے ہیں یہ سنکر نشیروا کا باپ کہتا ہے میں بچوں کے وجہ سے یہ تو زیادہ پریشان ہوں بچے تمہاری ذمہ داری ہے یہ سنکر نشیروا کہتا ہے مجھے اپنی ذمہ داری کا حساس ہے نشیروا پر باپ سے کہتا ہے جب میں پچھلی بار آیا تھا تو آپ کو ایک تجویز دی تھی اس کا کیا بنا ہے آپ نے کشمالہ کے بارے میں کیا سوچا ہے یہ سنکر نشیروا کا باپ کہتا ہے تم بچوں اور کشمالہ کو لے کر شہر کیوں نہیں چلے جاتے نشیروا یہ بات سنکر اپنے باپ کو صاف انکار کر دے گا وہ کہہ دے گا کہ میں کشمالہ اور بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا کشمالہ یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے کوئی یہ بات سنکر بہت برا لگتا ہے دوسری طرف سرف راز کا باپ فیضہ کی ماں کو یہ خوش شبری پہنچا دیتا ہے کہ فیضہ ماں بننے والی ہے یہ حبر سنکر فیضہ کی ماں فیضہ کے پاس آ جاتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ فیضہ کے ساتھ فیضہ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے فیضہ کی ماں جیسے وہاں پہنچتے ہیں تو سرف راز کی ماں فیضہ کی ماں سے کہتی ہے آپ کو یہ حبر نظیر صاحب نے پہنچا ہی ہے یہ سنکر فیضہ کی ماں جواب دیتی ہے جی ہاں کیا یہ حبر مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی فیضہ کی ساتھ جواب دے گی کہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بچہ اس دنیا میں آئے گا کہ نہیں آئے گا اور جب سے آپ کی بیٹی باگ کر گئی ہے آپ کی بیٹی کے کردار پر انگلیاں تو اٹھیں گی اس لئے ابھی ہم نے اس بچے کا فیصلہ نہیں کیا فیضہ کی ماں کو یہ سب سن کر بہت دکھ لگتا ہے فیضہ کی ماں فیضہ سے سوال کرتی ہے کیا تم بھی یہی چاہتی ہو یہ سن کر فیضہ روتے ہو کہتی ہے کبھی بھی نہیں میں ایسا کیوں چاہوں گی چاہے سرف راز میرے ساتھ جو بھی کرے چاہے مجھے چھوڑ دے چاہے مجھے طلاق دے دے لیکن میں اپنے بچے کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی زنیرہ دعا کو فون کرتی ہے اور اس کو بلیک میل کرتی ہے وہ دعا سے کہتی ہے جس صلاح تم اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی اس صلاح کی ویڈیو میرے پاس مجود ہے اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ یہ ویڈیو نشیرواں دیکھے تو تم میرا کہنا مان جاؤ دعا زنیرہ سے کہتی ہے جس کے کہنے پر تم یہ کھیل کھیل رہی ہو یہ کھیل تم کو بہت مہنگا پڑے گا زنیرہ دعا سے کہتی ہے یہ کھیل مجھے نہیں تمہیں مہنگا پڑنے والا ہے اگر یہ تمہارے ویڈیو نشیرواں نے دیکھ لی تو نشیرواں تم کو ایک منٹ میں طلاق دے دے گا دعا جب زنیرہ سے بات کر رہی ہوتی ہے تو نشیرواں بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور دعا کے ہاتھ سے موبیل لے لیتا ہے اور زنیرہ کی ساری دمکیاں سن لیتا ہے زنیرہ کی بات سننے کے بعد نشیرواں کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ نشیرواں نے پہلے زنیرہ کو دعا کے لیے بہت رقم دے دی ہوتی ہے اور وہ کہہ چکا ہوتا ہے کہ آج کے بعد تم دعا کے طرف دیکھو کی بھی نہیں لیکن زنیرہ کے لالش کی کوئی حد نہیں ہے زنیرہ رومی کو بلائے گی اور کہے گی تمہاری دوست یہاں واپس آنے والی ہے رومی کافی حران ہوتی ہے اور کہتی ہے کون دوست آ رہی ہے زنیرہ رومی کو کہتی ہے دعا یہاں واپس آنے والی ہے میرے پاس دعا کی ایسی ویڈیو ہے جس کو دیکھنے کے بعد غزنوی دعا کو چھوڑ دے گا اس کو طلاق دے دے گا طلاق ہو جانے کے بعد دعا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور وہ یہاں ہمارے پاس واپس آئے گی لیکن زنیرہ نشیرواں کے غصے سے انجان ہوتی ہے نشیرواں اپنے تمام گارڈز کو لے کر زنیرہ کے پاس پہنچ جاتا ہے نشیرواں کو دیکھ کر زنیرہ کی تو جان ہی نکل جائے گی